موٹیرہ اسٹیڈیم کا نام بدل کر اب پردھان منتوی نریند موڈی کے نام کر دیا گیا ہے اب گجرات کے عمد آباد کا یہ اسٹیڈیم نریند موڈی اسٹیڈیم کے نام سے جانا جائے گا راشت پتی نامنات کومین نے اس اسٹیڈیم کا ادھگاٹن کیا اس افسر پر گجرات کے راجپل آچارز دیورت گرہ منتری عمیت سا کے علاوہ کھیلے وم یوہ منتری کرن ریجیجو گجرات کے اپمک منتری نیتین پٹیل بھی موجود تھے گور تلاب ہے کہ گجرات کا یہ نریند موڈی اسٹیڈیم بشف کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے اسٹیڈیم میں ایک لاکھ 32زار لوگوں کی بیٹنے کی بیبستہ ہے آتیا دھنیک سب دھاو والا یہ اسٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے یہاں پر 76 باتانوکولیت کارپوریٹ باکس ہیں 63 اکڑ میں فیلے ہوئے موٹیرہ اسٹیڈیمیں بنانے میں قریب 700 کڑو روپے کا خرچہ آیا ہے یہاں پر خاص طرح کی لال ایم کالی مٹی کا استعمال کر پیچھ بنائی گئی ہے اس کی سنکھیہ گیارہ ہے یعنی کی موٹیرہ اسٹیڈیم میں گیارہ الگ الگ پیچھ ہیں اس افسر پر گرہ منتری عمیت سا نے کہا کہ آج بھارت کے کھیل جگت کا سورنیم دین ہے آج بھارت کے راشپتی جی کے کرکملوں سے لہ پروش بھارت رتن سردار پٹیل جی کے نام سے جوڑ کر ایک بڑے سپورٹس انکلیب کا بھومی پجن ہوا ہے عمد آباد کے سپورٹس کمپلیکس انکلیب اور اسٹیڈیم کو ملا کر بھارت صرف 6 مہینی میں اولمپی کی میجوانی کے لئے تیار ہو جائے گا ہم نے یہاں ایسے بنیادی ڈھاچی تیار کیے ہیں جس سے عمد آباد کا اب سپورٹس سٹی آف انڈیا کے نام سے جانا جائے گا سپورٹس انکلیب میں ویسپ کے سب ہی کھیلوں کی بیوستہ یہاں ہوگی دیس اور دنیا کے سب ہی کھیلوں کے سب ہی کھلاڑوں کی ٹریننگ اور رہنے کی بیوستہ یہاں ہوگی تین ہزار بچوں کے ایک ساتھ کھیلنے اور رہنے کی بیوستہ یہاں کی گئی ہے سردار پٹیل سپورٹس انکلیب نریند موڈی اسٹیڈیم اور نرائنپورہ میں بننے والا سپورٹس کمپلیکس یہ تینوں ملا کر کسی بھی انتراشتی اسپردہ میں کھیلنے والے سب ہی کھیلوں کو انتراشتی اسپردہ پر کھیلنے کی پوری بیوستہ ایک ہی شہر میں ایک ہی اسٹھان پر ہوگی بیرو ریپورٹ